یہ دیکھیں جی ٹریک کا سٹار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کچھ رہا تو بی آنسٹ یہ والا جو کام ہے نا یہ نہ صرف میرے پاس واقعی الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح اس جگہ کی خوبصورتی کو بیان کروں علی نے بتایا کہ ہمیں چھ گھنٹے لگیں گے ہم نے دربیان میں دو ڈرون کی بریکس بھی نہیں ہے موسیقی موسیقی اسلام علیکم گوڈ مارنگ نمستے ساتھ رکال سب لوگوں کو بٹا کنڈی سے اور کل ہم لوگ یہاں پہ پہنچے تھے پھندر سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو لوگوں کو میرا پچھلا بلوگ جب وہ پسند آیا ہوگا آج ہماری صبح صبح اس خوبصورت سے موسم کے ساتھ ہوئی ہے ہلکی لکی سی بارش ہو رہی ہے کچھ لوگوں کا نہیں پسند کچھ کو پسند ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑی سی ماؤنٹینز کے پیکس اگرہ تھوڑی بہت نظر آ جائے تو پھر یہ بیسٹ موسم ہوتا ہے مجھے پسند ہے اور آج بھی ہم آپ کو ایک نئے ایریے کی طرف لے کے جائیں گے جو میں نے پہلے نہیں کیا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں لیکن ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس جگہ پہ ہم نے سٹیک کیا تھا یہ رومی کا ہل ٹاپ کے بنا ہوا ایک ہوتیل ہے لوکیشن وائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ دی بیسٹ مطلب آپ چیک کریں یہاں سے جو ایک نیچے آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ جو سراؤنڈنگ پیکس اور ادھر ادھر کے جو ایریاز کے بھی ہیں بہت خوبصورت بڑی پیسفل سی لوکیشن ہے اور اس کے علاوہ سرفسیز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹاپ نوچ جو ہوتیلز ہیں ان کی جو سرفسیز ہوں گے یہ ان میں سے ایک ہے تو ہائیلی رکمنڈیڈ اگر آپ یہاں پہ آ رہے ہیں تو سٹیک کر سکتے ہیں میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اور آج کا ہمارا پلان یہ ہے کہ ہلکیل کیسی بارش ہو رہی ہے میں آپ کو اس کے پاس ہی لے کے چلتا ہوں یہ دیکھیں جی چھاتا لے کے کھڑا ہوا ہے کیونکہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس نے سپیشل کہا ہے کہ آج ہمیں چھاتا دیں اور میں نے اپنے ساتھ وارٹرکروف گئر وغیرہ پیک کر لیا کیونکہ ہم جا رہے ہیں توتی پچسر لیک کرنے کے لیے اٹھارا کلومیٹر کے ٹریک ہے آج ہم رات وہیں سٹیک کریں گے کل ہم واپس آئیں گے کیونکہ اتنا لمبا ٹریک جو ہم اکیلے نہیں کر سکتے ایک دن میں نہیں کر سکتے اور اس کو کرنے کی خواہش میری جو ہے وہ پچھلے دس پارہ سال سے کبھی موقع نہیں ملا آج موقع ملا ہے خود بھی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اریا کتنا خوبصورت ہے چلتے ہیں یہاں سے موسیقا 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 موسیقی 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 کھانا میں نے وہاں پہ مون ریسٹورنٹ پہ کبھی نہیں کھا ہے اس لئے میں آپ کا بتا نہیں سکتا ہے کہ کس طرح کا ہے میں بھی اگر ہم واپس ہیں تو شاید یہاں پہ ٹرائی کر لیں اس کے علاوہ یہ کمرے بھی ہیں جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوئے کہ آپ جو وہ رنٹ پہ لے سکتے ہیں تو ان کے اس اگر یہاں پہ آپ نائٹ سٹے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں واپسی پہ ہم کوشش کر دیں گے کہ ان سے پوچھ لیں کہ کتنا رنٹ وغیرہ ہے ان کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ کیسا تھا کھانا ان کا اچھا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ میں نے کبھی یہاں سے کھانا نہیں کھا ہے اس لئے میں نہیں بتا سکتا انہوں نے کھایا ہے اچھا ہے کھانا اور اس طرح کھانا نہیں ملے گی جو بڑے شہر ہمیں ملتی لیکن اچھا ہے اس کو ریٹ کریں تو اور ہے کھانا اگر بیٹھ کے آپ اگر ریٹ کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے رائس بھی ٹھیک ہے ان کی ٹھیک ہے بہت اچھا ہے کونٹیٹی بھی صحیح ہے اور سرویس بھی بہت اچھی ہے بہت اچھا لگ آپ سے ملکے بہت شکریہ بہت شکریہ بیسل مینا یہ ایک چھوٹی سی شاپ بنی یہاں سے سوووینئرز وغیرہ مل جاتے ہیں اور یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں کو اچھی سی برساتی مل جائے اور اس کی ایک ریزن یہ میرے پاس جو یہ میں نے پہنا ہوا نا واٹر پروف کے یہ بہت اچھا گیر ہے لیکن یہ بائک کے لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نظر کے اوپر لینے کے لیے کوئی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ رستے میں اگر بارش تیز ہو تو پھر سر کور نہ ہوگا ایک تو سردی بھی لگے گی اور دوسرا یہ کہ وہ پانی سارا جو ہے وہ اندر جا کے باقی کپڑوں کو بھی گیلا کرے گا تو یہ یہاں پر بتا رہے ہیں علی جو ہے وہ چیک کر رہا ہے برساتیوں کو یہ ایک لگی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بارہ سو کی ہے اور یہ ایک لگی ہے یہ کہہ رہے ہیں ساڑھے چھے سو کی ہے دونوں کو چیک کرتے ہیں جو بھی ہمیں پسند آئی وہ ایک جو ہے نا ہم لے لیں گے یہاں سے علی کونسی والی اچھی ہے چل اس کو چیک کرنا پین نا زرا بارہ سو والی پین زرا دیکھتے ہیں نا کلر اچھا نہیں ہے اس کا کلر اچھا نہیں تصویریں کے لیے اگر ریڈ کلر کی ہوتی نا بڑی مزیے کی آنے تا اس سے پوچھ لیں شاید کلر ہوں اس کے پاس اور بھی یہ دیکھیں جی ٹریک کا سٹار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ میں پکڑ لوں گا کوئی شو نہیں ہے ٹھیک ہے جی علی صاحب جو ہے نا ڈولی میں بیٹھ گئے ملتے ہیں آپ سے ہاں 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 چلیں جی یہ دیکھیں جی یہ گئے ہیں اور جیسے یہ واپس آئے گی اس میں پھر میں بیٹھ کے چلا جاؤں گا چھوٹی سی ہے ایک ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے یہ سمان وغیرہ رکھ کے دوسری سائیڈ سے لے کے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو دریا کے اوپر کوئی پول وغیرہ نہیں بنا ہوا ہاں جی اللہ کے شکر آپ سنائے کیسے خریت سے ہوں اس طرف جا رہے ہیں ہاں جی اس طرف جا رہا ہوں کشمیس جائیں گے دو دی پتسہ دو دی پتسہ ہم لوگ کشمیس آئے ہیں اچھا سکتی ہو سکتی ہے جی ضرور کشمیس آئے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے جی صحیح بیٹھ کے ہیں یہاں پہ کھڑیں جویر بھائی ایک منرہ اب میری زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے چلیں جی یہے دیکھیں جی ایسی ٹریک کی شروعات جوہنا میری کبھی نہیں ہوئی چلیں میرے وانی بھائی جن شکریہ ہم صرف دو بندیر ہیں کیسا راجی ایکسپیرنس ڈولی کا تھرڈ ٹائم ہے تھرڈ ٹائم ہے چلیں ہم نے جو ابھی یہ ڈولی لیا ہے وہ پر پرسن پچاس روپیان اس کا کرایا ہے اور وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں ہم نے دو لوگ ہیں موٹے پدلے کا حساب تو نہیں رکھتے ہم لوگ نے ٹریک یہاں پر شروع کر دیا اور ساتھ ہم کو گوڑا شوڑا جو ہے ہم نے نہیں لیا پیسے وہ بارہ زار جو مانگ رہے تھے وہ کافی مناسب تھا اس کو کہہ رہے تھے کہ ہم ڈسکاؤنٹ کر کے دس دے دیتے ہیں کیونکہ آنا جانا دو دن کا کام ہوتا ہے ہمارے پاس صرف ایک یہ بڑا بیگ ہے جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے اندر ٹینٹ وغیرہ ہے اور ساتھ میں سلیپنگ میٹ ہے کچھ زیادہ اس کا وزن نہیں ہے کچھ ڈائی تین کلو گرام اس کا وزن ہے اور ہمارے پاس جو ہم نے اور ہمارے پاس جو ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے سو جانب بیک پیک پہنے ہوئے سی ملے پی مینے اور علی نے تو اتنا وزن نہیں ہے ہم جو اب نکل جاتے ہیں خود ہی جو اب پیزل چلتے جاتے ہیں جواis اور کے پیزل چلتے ہیں ہم دو دو ہوگی strategies وچھا دھنمی دریں میرے اس اومال 010 پوچھے میں دام آ رائے حالا پہلے باریش ہو رہی تھے اور پہلے ہم پہنچے ہیں اور میں اجازت میں پہلے اجازت نہیں دے رہے تھے لیکن یہاں پہلے پہلے اجازت دیا ہے پھر اجازت ملی ہو تو دو بج چکے ہیں لیکن اگر رہے ہیں آج 6-7 گھنٹے کیا تو کوشش کریں کہ پہلے پہلے ہم تو میرے کو شام پہلے ہیں پہلے ہم نے ایک وارڈاکرسنگ پہنچا ہے دولی پر یہاں پر وارٹ کروسنگ ہم کر رہے ہیں گھوڑے کے اوپر کیا جو دریاں اس کے اندر سے گزرنا ہے جوتشوتے اتار کے تو وہ گلے ہو جائیں گے کیونکہ میں نے شوز پہنے میں وہ انکل والے ہوتے ہیں تو بیسٹ ہے تو اگر آپ کے پاس وہ شوز ہوں تو وہ لے کے آئے گے کہ آپ اس طرح کے کروسنگ جو آرام سے کر جائیں گے تو یہ بھائی ہم سے لے رہے ہیں کتنے پیسے لے رہے ہیں ساہر تین تین سو ہم نے ان کو ڈائیسوں کی آفر کی تھی لیکن ساہر دو پانی ہے ساہر دو پانی ہے چلیں کیا نام آپ کا عمر جایب ہے عمر صاحب ہے اور آپ کا سجاد تو میں اور علی جو نے عمر اور سجاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں چلیں آج ہی نکلیں دریاں میں گر گیا یا میں گر گیا اللہ سجاد پکڑ لیا ہے یا اللہ سوچا نہیں تھا کہ ہم جب ہائک پہ آئیں گے تو اس طرح گھوڑے بھی بیٹھ کریں گے جی بیلنس بیلنس ٹھیک ہے یہ مشکل کام ہے گھوڑے بھی بیٹھ کرنا نا ڈیش موکوڑے بھی 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 بیٹھا جی چquelی یک ڈیش دور اور السین اجتے ہیں نمی پانی بہت ہو گیا جوتوں کو بچانے کے لئے ہم اترہ آئے تھے جوتیں بھی گھیلے ہو گئے ہیں ہم جانتے ہیں ہمیں نہیں ہوتا تھا میری جان کٹ دیتی تساں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس لئے بیٹھے دے پانی بیٹھے ہوں کہ پسے ٹیپ پلیشن کلتے ہیں چلے کوئی نہیں جی اب یہ اتارے درہا اس کو یہاں پہ ہم نے اپنا سٹاڑ کر دیا یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں دو تین چڑھائیاں آئیں گی لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بار بار ہمیں کہ ہم شام کو بڑی مشکل سے پہنچیں گے تو کوشش کرتے ہیں کہ سپیڈ سے کر لیں تو بہتر ہے تاکہ ہم جو اندھیری میں نہ ادھر پھاس جائیں ٹریک لیکن بہت خوبصورت ہے اس کے پہلے دو تین سیکشن ہم نے ابھی دو ایک دو کی ہیں وہ بڑے کمال کے ہیں یہ بھی لیٹسی آگے کس طرح کا ہوتا ہے یہ ہے ایسے کیا آگا پولیس ابھی بیکنز بھی نہیں یہ ہمیں نیچے بتا رہے تھے کہ پولیس والا کو کھینہ باہر ہو بھی ہمیں دیکھے آئیں ایسے کیا آگیا ایسے کیا آگیا ٹریک لیٹسی آگیا ایک میکنز بھی موسیقی ہم لوگ نے جی ہی وقت کی ہی لمحے گناہ میں ان کی تحرین ٹریک رہے ہیں خطابہ قائم میں بہت آئیک ہی ہی رہی ہے چھوار کا انمی معلوم ہے ذہن میں ان کے لئے لیکن ٹریک ہے بہت آئیک ہے یہ تحرین بہت ہے اس کی تحرین منزل جیسے ہیں اگر آپ ساتھ ساتھ دریا کے جا رہے ہیں گلیشیریں ہیں، گرینری، آبشاریں ہیں اور یہ ایک 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 سکتے ہیں یہاں بھی ہم کہاں بھی ایک سکتے ہیں کہ ایک سکتے ہیں جو آپ کو جگہ رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے مشکل ٹریک نہیں ہے لیکن لنظر ہے ایسا ہے؟ موسیقی 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 خان بادر خان ہے بادر خان نام اکشاللہ اپنے شاید ایسا ہے ہم لوگ جی ابھی ادھر ایوب ہوتل پہ پہنچیں ایسے ہی ہے نا یہ تقریبا کہتے ہیں کہ آدھا رستہ ہے یہاں تک پہنچنے میں ہمیں دھائی گنٹے لگی ہیں یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے ڈرون اڑایا ہے یہ دیکھیں جی یہ سارے یہاں کے بچے جو ہے نا عام سے جو ہے وہ پہلے ڈرون کی فوٹیج میری دیکھتے رہے ہیں اور ابھی ہمارے پاس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ کپ شپ لگا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ مگوائی ہے جی اپنے لیے چھائے چھائے وغیرہ پی کے اس کے بعد ہم آگے نکل جائیں گے تقریبا یہاں پہ پہنچ ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور ڈھائی گھنٹے میں پہنچ جائیں گے ڈھائی تین گھنٹے میں تو ہم انشاءاللہ جو ناندھیرہ ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے کہہ رہے ہیں کہ آگے والا جو رستہ ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہے مطلب ہائٹ گین نہیں کرنی دریا کے ساتھ سیدھا سیدھا میں نے بھی ڈرون بڑھایا ہے لگ رہا ہے اس میں ایسے ہی رہا تھا کیوں بھی جلال الدین کدھر گیا وہ توکین 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 موسیقی کہ میں کس طرح اس جگہ کی خوبصورتی کو بیان کروں میرے میں ہونسلی جو سپیچلیس ہوں اتنا کمال کا ٹریک جتنی بھی آپ اس کی طریف کریں اتنی ہی کم ہے اور اتنی خموشی اتنی سکون والی جگہ کوئی ابھی ٹیوریس نہیں نہیں کیونکہ موسیقی جو آ رہے تھے وہ سارے جو ہیں وہ آدھا رشتہ کر کے چلے کی ہیں اور ابھی میں اور علی جو وہ اس جگہ کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے کرتے ہیں آجی کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہاں تک آتے ہیں ہمارے سارے پیسے پورے ہو گیا ہیں موسیقی 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 پہنچ گئے ہیں اس خوبصورت لوکیشن میں علی نے بتایا کہ ہمیں چھ گھنٹے لگیں گے ہم نے درمیان میں دو ڈرون کی بریکس بھی لیں ہیں ایک دفعہ چائے کے لیے بھی رکھے تھے چھوٹی موٹی درمیان میں لیتے ہیں لیکن یہ کہ ہم چلتے رہے ہیں میرے خیال میں یہ ٹریک مشکل نہیں ہے لمبا ضرور ہے پر کیا خوبصورت یہ ٹریک ہے اب یہ آپ چیک کریں یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں سنو کورڈ پیکس جو آپ کا نظر آ رہی ہیں یہ ایکچلی میں ہے جہاں پہ لیک ہے اور کیا ہی کہنے اتنا لینڈسکپ کیونکہ ایک تو ہم پیچھے جو کر کے آئے وہ آگلگت پلتستانی کے پہاڑ جن وہ یہاں سے ڈیفرنٹ ہے اس طرح کے گرینری آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گی ان کی ایک اپنی اٹریکشن ہے اور پھر جب آپ اس طرح کے ڈور کرتے ہیں جس میں ساری چیزیں آپ مکس کرتے ہیں تو آپ اس کو صحیح معنیوں میں انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ہر چوتھے پانچوے دن کے بعد اگر آپ کو ایک ڈیفرنٹ ایریا ایک ڈیفرنٹ لوکیشن ایک ڈیفرنٹ لینڈسکپ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اور کیا چاہیے یہ میرے خیال میں ایک آئیڈیا لوکیشن ہے جہاں پہ ابرار صاحب اپنا ٹینٹ پیچھ کریں گے اور سیدھا وہ اس لیک کی طرف موں کر کے رات کو سویں گے تو ابھی ہم اپنا ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں تھوڑی سی لائٹ ہے اس کے بعد نیچے بھی ٹینٹس وغیرہ لگے ہیں اور کھانے پینے کے جو بھی ہوگا وہ سین ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیقی دیکھیں جی آج ہم اکیلے نہیں ہیں یہاں پہ ایک گروپ آیا ہوا ہے یہاں پہ اسلامباد سے ہیں ایسے تو ڈیفرنٹ سٹیز ہیں لیکن کام جی ہے سارے پائی جانے اسلامباد میں کرتے ہیں تو انہوں نے آفر کیا کہ ہم اپنے ساتھ جنب ڈینر کریں تو یہ ہمارے سامنے ڈینر بھی آگیا ہے بتاہ دیں جی لوگوں کو ڈینر میں ہمارے پاس کیا ہے انشاءاللہ یہاں پہ اویلیبل ہے ہم نے سامنگوارا ہے ہمارے پاس اوپشن دیکھیں جی ہمارے پاس ڈینر میں ہیں یہاں پہ لوبیا اور ڈال ہے ساتھ میں روٹی ہیں تو بس یہاں پہ امنا ان سب بائیوں کے ساتھ مل کے ڈینر کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کاماللہ کیاکٹ ہمارے پاس موسیقا موسیقا